بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اس وقت میں مجود ہوں تریڈ جیڈی میں یہاں پر عوام میں خوف و حراس اتنا ہے کہ لوگ یہاں پر جمع ہے اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب تک وہ ملزمان گرفتار نہیں ہو جاتے ہم چین کی نین سے سو نہیں سکتے ہمارے بچے سکول نہیں جاتے اور اس علاقے میں ان کا خوف ایسا ہے جیسے کچھے کے علاقے میں کچھے کے ڈاکوں کا کہ لوگ ان سے ڈرتے ہیں بات نہیں کر باتے ان سے جانتے ہیں کہ جو عمران پنجاب پولیس میں برتی ہوا تھا اس گاؤں کا ایک نوجوان ایک پڑا لکھا نوجوان اس کو کیوں قتل کیا گیا کیا وجہ بنی اور ملزمان کا علاقے میں کیسے ہیں کیا وہ واقعی حقیقت میں یہاں پر چوری ڈکیٹی میں ملوث ہے اور وہ ان کی جو میر ریزن تھی عمران کو پنجاب پولیس میں ہونے کی وجہ سے قتل کیا گیا انہی سے جانتے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام جب بھئی کیا نام ہے پولیس میں کانسٹیبل تھا کیسا انسان تھا بہت ہی اچھا تھا اور میرا پتریر تھا آپ کا پتریر تھا کیسا ملنا جلنا تھا آپ سے بہت ہی اچھا انہوں قتل کیتا ہے انہی میں نے ریزن کیا کی وجہ بنی ناظرین یہ ان کے بھائی ہیں پتریر ہیں وہ باقاعدہ ان سے بات نہیں ہو سکتا وہ ایک ان کے خاندان میں پڑا لکھا نوجوان تھا جو پنجاب پولیس میں تھا اور جس کی صرف اسی وجہ سے اسے قتل کر دیا گیا کہ یہ نوجوان پڑا لکھا اور پنجاب پولیس میں جواب کرتا اسلام علیکم علیکم بھائی جان آپ امران کے کیا لگتا ہے میرا بنوئی سا انہوں نے قتل کیتا گیا کی وجہ بنی قتل کیتا گیا دوسرے سارے انپڑھ سی تو پڑھے لکھے سی تو کہندے سی کہ نوکری کو کر رہا نوکری کر کے پیسے آنے ساتھ اوپر جا رہا میں تقریب سے بھی وردی پاندھا ہاں جی وردی پاندھا دوسرے مینے دستے ہونا وہ قتل انہوں نے کارجے تک پولیس دا تاون تھوڑنے کے دن بہت اچھا تھا ٹھیک پولیس دا تاون ساڈے نار امیرہ انصاف مل جئے گا ہاں جی انشاءاللہ انصاف دیں گے اسلام علیکم علیکم السلام کیا نام ہے بھائی جی محمد علیہ محمد علیہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ امران کو قتل کیا گیا امران کو جانتے ہیں جانتا ہوں کیا لگتا ہے میں اس کا بہن نوئی ہوں کیا فائن ساڈ بہت اچھا انہوں نے قتل کیتا گیا کی وجہ بنی کی دشمنی سے رستہ انہوں نے روکیا سڑھا اتھے انہوں نے قتل کیتا تسی محکد ہے محکد میرا ایک ایک کرتے گا رہے میں اتھو دیکھ کے گئے انہوں نے بچان روستے انہوں نے مینی مرہنے لگ گئے تشدد کیتا ہے میرا ایک وارڈی لگ گئی تو وہ سوٹے لگ گئے انہوں نے باقی افراہ تشدد کیتا گیا انہوں نے کنڈیشن کے دانگی دو ہوا سپتال نے باقی جنہیں سڑھا سپتال چھوڑی سٹارڈ ہو گئے یعنی کہ بڑے ہو تکلیف اچھے سڑھی ایہ ریکویسٹ ہے وزیراعلا پنجاب چیف جسر صاحب پاکستان تمام ججہ اسیم اپیل کرنے آئے کہ جیڑے ملزہ مانتا ہوئی انہوں نے زمانتا منسوق کیتے ہیں جو انہوں نے گھر سمان دیوا کوئی نہیں وہ ساتھ پھر حملہ ور ہو جائسے ہیں سانو قتل کرسے ہیں ساڑھے بچے ڈرے ہو سکول نہیں جندے ساڑھی ایہ آئی ریکویسٹ ہے کہ انہوں نے زمانتا منسوق کر کے انہوں نے جیل دیتا جائے ناظرین نے آپ نے ان کی بات سنی کہ چار دن پولیس ہمیں پتا چلا کہ اس گاؤں میں بیٹھی رہی کہ دوبارہ اس فیملی پر ٹارگڑ نہ اس فیملی کو ٹارگڑ نہ کیا جائے ان کے بچے سکول لے جاتے ہیں ان کو اس بات کر دے رہے کہ وہ راک کو ہم پر حملہ نہ کر دیں ہمارے ساتھ یہ بچے مجود ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم کیا نام ہے علی علی امران کو جانتے ہو ہاں کون تھا چچا چچو آپ سے کیسے پیش آتے اچھا پیار کر دے ہاں انہوں نے قتل کر دیتا گیا تسی کی کہنے ہیں وزیراللہ پنجاب یا جے پنجاب کتنا انہوں نے سزا کتنا انہوں نے سزا ملے جنہوں نے تھوڑے چچو قتل کی سزا سکول جاننے ہو نا ڈار کے ڈار لگ دا ہاں کین تو در ڈار لگ پولیس آلے دویا تو موزا تو ناظرین یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو یہ کہتے ہیں کہ ہم سکول نہیں جاتے ہیں ان کے چچو کو قتل کر دیا گیا اور ان کا کہنا ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے ہیں اور ہمیں ڈر لگتا ہے جس طرح ہمارے چچو قتل کیا گیا کہیں ہمیں بھی نہ کر دی یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو یہ ریکویسٹ کریں آجی پنجاب سے وزیرالہ پنجاب موسیٰ نقوی صاحب سے کہ آپ بہت اچھا کام کریں آپ بہت ایکٹیو ہے ہر محکمے میں تو لہٰذا یہ جو علاقہ یہ کچھے کے علاقے کی طرح لوگوں میں خوف و حراس بچے دیکھیں کوئی بچہ سکول نہیں جاتا ان کے خوف کی وجہ سے لوگ یہاں پر بات کرنے سے کاثر یہ کچھ لوگ گلی کی ہیں جن کے وہ لوگ ہیں جو وہاں پر اس کی جان بچانے کے لئے پہنچے تھے کیونکہ ایک شخص خاندان میں پڑا لکھا تھا سرکاری جوپے تھا تمام لوگ اسے پسند کرتے تھے وہ تمام قیصت کرتا تھا ان کو یہ یقین تھا کہ اگر ہم ہمارے دوسرے جو بچے ہیں وہ بھی اس کی طرح بن جائے یا ان کو تمام ان کو اپنا آئیڈیل مانتے تھے لیکن اسے اس وجہ سے قتل کر دیا گیا کہ یہ سرکاری جوپے تھا تو لہٰذا پھر ایک کردار تک پچھا جائے تاکہ بعد میں کبھی بھی کسی بھی ماں کے لال کو ایسے بے وجہ ایک چھوٹی سی رنجش کی وجہ سے ذاتی مفاد کی وجہ سے ایسے قتل نہ کیا جائے اگر آپ یہ ویڈیو دیکھنے تو اس ویڈیو کے شیئر ضرور کیجئے گا شاید آپ کے شیئر کرنے سے کسی فیملی کو انصاف مل جائے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں وہاں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ